اعوذ باللہ من الشیطان علی نرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزًا بِقَضَائِ تَسْلِیمًا لِمْرِ عزاداران امام مظلوم کربلا یہ سالانہ مقصوص مشہور اور معروف جلوسِ عزا باونوانِ اٹھارہ بنی حاشم یہ یوں سمجھو ازاداروں کہ اولاد جنابِ ابو طالب ابھی آپ عزا خانہِ نئے امام باڑے سے تابود پر آمد ہو رہے تھے مولا سلامت رکھیں خطیبِ اہلِ بہت عالی جناب مولانا ندیم صاحب کو کہ ایک جملہ فرمایا کہ کسی گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو گھر میں کوہرام مچتا ہے عزاداروں سارے تابود آپ کے سامنے شیخ خانی کے عزا خانے میں پہنچا دیے گئے ہیں مقصوص وہ دو تابود رکے گئے ہیں کہ مقتل سے جس کا جنازہ نہ اٹھا عزاداروں خصوصاً میں مقاتب ہوں ان ماتمداروں ان عزاداروں سے کہ جو مقصوص اس انجمن کے عراقین ہیں ذمہ داران ہیں ممبران ہیں اپنے مولا کو رخصت کر رہے ہو آسووں میں کوئی کمی نہ ہو جیے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے انجمن ازغریہ امہت سلطان پور یوپی کا یہ مقصوص مشہور اور معروف جلوس کہ جو صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ یوٹیوب کے ذریعے باہر بھی دیکھا جاتا ہے ازاداروں محرم کا مہینہ گزر گیا سفر کا مہینہ بھی جا رہا ہے دیکھتے دیکھتے ہوا کے دوش پر دن جا رہے ہیں بہتر کا چہلن نزدیک آ رہا ہے یہ الودائی مجلس اس کے بعد کوئی مسائب نہیں ہونا ہے انجمن اپنے مخصوص انداز میں نوحہ خانی وسینہ زنی کرے گی حسین ابن علی کو الودا کہے گی مگر آج چودہ سو سال بار اگر امہٹ کی سرزمین پر انجمن ازغریہ امہٹ کی جانب سے اٹھارہ تابوتوں کی شبی برامت کی جاتی ہے تو ماں بہنیں تابوت کو دیکھ کے پچھاڑے کھاتی ہیں نوجوان بزرگ آسوبہ آتے ہیں صرف یہ شبی برامت کی جا رہی ہے اس وقت زینب کا کربلا میں کیا عالم ہوا ہوگا کہ جب اٹھارہ بھائیوں کی بہن زینب وہ بہن زینب جس کے سر سے چادر چھینی گئی تو یہ تانہ دیا گیا اے زینب تیرا عباس کہاں ہے اے زینب تیرا اگبر کہاں ہے تو ثانی زہرہ نے ملون کو یہی جواب دیا تھا مجھے تانہ نہ دے میں شیر خدا کی بیٹی ہوں اگر میں نے ابھی آواز دی تو نہر کے کنارے سے میرا شیر آ جائے گا اگر میں نے آواز دی تو میرا اگبر آ جائے گا ہاں عزیزوں بغیر کسی تاخیر کہ آپ کے آسو رکنے نہ پائیں جاری ہوئے ہیں تو اس میں اضافہ رہے صرف رسمن نام گنا رہا ہوں جن شہدہ کے لاشوں کی شبیح ازا خانے میں پہنچ گئی نئے ازا خانے سے جب تابوت نکلتے ہیں تو گویا یہ وہ منظر انجمن دکھاتی ہے کہ جب کربلا کے خیمے سے شہید حسین سے اجازت لے کے جا رہے تھے شیخ خانی کے امام بارے میں جب تابوت جاتے ہیں تو یہ اس وقت کی منظر کشی انجمن مومنین کو رولانے کے لیے دکھاتی ہے کہ جب حسین اٹھارہ لاش خیمے میں لائے ہیں عزیزوں جناب مسلم کے دو پسر جناب ابباس کے سگے بھانجے حضرت عبداللہ بن مسلم کے عقیل بن عقیل کے تابوت امام بارے میں پہنچ چکا حضرت محمد بن مسلم بن عقیل کا تابوت آپ کے سامنے سے گزارا جا چکا چار جناب مسلم کے سگے بھائی جناب عقیل کے بیٹے حضرت جعفر بن عقیل حضرت عبدالرحمن بن عقیل حضرت عبداللہ اکبر بن عقیل حضرت موسیٰ بن عقیل کا تابوت جس کی زیارت آپ نے ابھی فرمائی حضرت جعفر بن علی حضرت عثمان بن علی حضرت عون بن علی جو جناب عباس کے سگے بھائی تھے جناب عم البنین جیسی محترم شہزادی کے بیٹے تھے جن کے تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزرے آپ نے گریہ فرمایا جناب قاسم کے سگے بھائی امام حسن مشتبہ کی نشانیاں حضرت جناب ابوبکر بن حسن حضرت عبداللہ بن حسن اور اس کے بعد جناب عونو محمد کے جو جعفر تیار کے پوتے بھی حیدر کررار کے نواسے بھی تھے ان کے بھی تابوت آپ کے سامنے سے گزارے گئے جناب قاسم کے جن کے پھول سے سینے پر تیرہ سو گھوڑوں کی ٹاپوں کو گزارا گیا بس ایک جملہ جناب قاسم کے لیے اس کے بعد جناب علی ازغر کی مصیبت اور آخر میں جو تابوت مخصوص دو روکے گئے ہیں تاکہ آپ کے گریہ میں اضافہ ہو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ مسائر سننے کے بعد رقت رکتی ہے اس لیے ان شہیدوں کے جنازے روکے گئے ہیں کہ جن کا جنازہ مقتل سے نہ اٹھا جناب عباس نے تو وسیعت کی تھی حسین وسیعت پر عمل کرنے سے مجبور تھے مگر جو حسین سب کے لاشے اٹھا کے لائے اسی حسین کا لاشہ کربلا میں کوئی اٹھانے والا نہ تھا ازاداروں بس ایک جملہ جناب قاسم کے لیے ایک جملہ جناب علی ازغر کے لیے اس کے بعد آپ کے وہ دو آقا کہ جس پر زینب بہت ناز کرتی تھی ازاداروں جناب قاسم کے لیے روایت میں ملتا ہے میر انیس نے مرسیے میں کہا علماء نے روایتوں میں لکھا حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ حسین کی جانب سے قیمے سے جو شجاہ جنگ کرنے آیا اس کے تن پر ذرا تھی بہت روگے ازاداروں جناب قاسم کے لیے ایک جملہ کافی ہے احساس کرنا احساس سے آسو زیادہ نکلتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ بنی حاشم کے جتے جوان میدان جنگ میں آئے سب کے سینے پر سب کے تن پر ذرا تھی ذرا وہ کڑیوں کی جیکٹ ہے کہ جس پر وار روکا جاتا ہے تلواروں کا مگر جناب قاسم کا بدن اتنا نازک تھا کہ حسین نے ریشمی کرتہ پہنا کے رخصت کیا ذرا سوچو جب گھوڑے کی ٹاپ قاسم کے سینے پر پڑ رہی تھی تو قاسم کتنا تڑپ کے آواز دے رہے تھے یا اممہ ہو ادرکنی اے چچا میری مدد کو آؤ ہاں عزیزوں نن مجاہد کی بارگاہ میں ایک جملہ اس کے بعد دو شبیہاں جو روکی گئی ہیں آپ راستہ دے دیجئے گا گریہ کیجئے گا زینب کے دونوں پیارے بھائی زینب کے دونوں دلارے بھائی علی کی نشانی عباس و حسین کا تابوت آنے والا ہے اس سے پہلے باب الحوائے جناب علی ازغر کے لیے ایک جملہ کہتا چلوں تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا کے بہتر شہیدوں میں ایک ہتر شہید ایسے تھے جس کا بھی گلہ کٹا ایک بار جو بھی شہید ہوا ایک بار مگر ننہ مجاہد رباب کا لال سکینہ کا بھائی حسین کا لخت جگر ازغر ایسا مجاہد تھا کہ جس کو پہلے تیر سے مارا گیا اور بعد قتل حسین قبر کو گھوت کے لاشے کو نکالا گیا سر و تن میں جدائی پیدا کر دی گئی جب لاشے کو زمین پر پھیکا گیا سر مبارک کو نوک نیزہ پر بلند کر دیا گیا تو جناب رباب نے جناب زینب کو دیکھا کہے شہیدادی فیصلہ کرو کہ ہر ماں جب بھی بچے کو گلے سے لگاتی ہے تو دو ہی جنگہ بوسا لیتی ہے یا پیشانی چونتی ہے یا رخصار چونتی ہے میرے ازغر کا گلہ کار دیا گیا میرے ہاتھ پسے گردن سے بان دیئے گئے میں اپنے بچے کو کیسے نازوں سے پالا ہے یہ کہے کہ رباب نے مقتل میں گیاروی محرم کی صبح ازغر کی ننی سی میت پر اپنا سینہ رکھا سینے پر پیار کرنے کے بعد ایک جملہ کا آئے میرے لال تم پر بھی ظالموں نے ترس نہ کھایا جزاکم ربکم خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے آپ کی آوازیں بلن ہیں کربلا میں حسین ہر جنازے پر روئے مگر دو جنازے ایسے تھے جس پر حسین پچھاڑے کھاتے تھے ایک علی اکبر کا جنازہ ایک عباس کا جنازہ میر صاحب فرماتے ہیں حسین نے سر جھکا کے غربت کے عالم میں جملہ کہا کہ عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا اے آزاداروں خدا نہ کرے کسی کا بھائی مرے جب کسی کا بھائی نہیں رہتا تو بڑے بھائی کو تازیت دی جاتی ہے جب بوڑے باپ کی زندگی میں جوان مرتا ہے تو باپ کو تازیت دی جاتی ہے ارے حسین کو کوئی تازیت دینے والا نہ تھا ہاں اب اس کی سواری آ رہی ہے کہ جو زینب کی چادر کا سہارا تھا اب اس کے جنازے کی شبیہ آ رہی ہے کہ جس نے حسین سے وسیعت کی تھی اے مولا میرا جنازہ مقتل سے اٹھا کے نہر کے کنارے سے اٹھا کے خیمے میں نہ لے جائیے گا اے مولا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے چلا تھا میں کیا مو دکھاؤں گا مشکیزہ چھت چکا ہے میرے ہاتھ قلم ہو چکے بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ امام مظلوم نے رو کے ایک جملہ کہا ٹھیک ہے بھئیہ تم نے وسیعت کی ہے تمہاری میت تو نہ لے جاؤں گا مگر یہ بتاؤ جب تمہاری غریب شہزادی زینب پوچھے گی میرا عباس کیا ہوا تو یہ حسین کیا جواب دے گا عزاداروں علم کے سائے میں اس غازی کا تابو چلا ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ کربلا میں کار دیے گئے ہاں یہ وہ غازی ہے کہ جس کی زندگی میں کسی میں مجال نہ تھی جو زینب کی چادر چھین لیتا مگر ہاں عباد قتل عباس حسین کا بھی سر کاٹا گیا جزاکم ربکم خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے اب خالی ایک جنازے کی شبیہ ایک زلجنے کی شبیہ جنازہ اس کا ہے کہ جس کا جنازہ اٹھانے والا کربلا میں کوئی نہ تھا ایک جوان بیٹا ضرور تھا مگر غشق عالم میں خیمے میں پڑا ہوا تھا عزاداروں اب اس بیکس کا جنازہ آ رہا ہے اس مظلوم کی سواری آ رہی ہے کہ جس کا نام حسین ابن علی ہے کہ جس کے جنازے کو پامال کر دیا گیا ارے جب حسین کا جنازہ پامال ہو رہا تھا تو زینب نہر کے کنارے ہاتھ اٹھائے فریاد کر رہی تھی اے بھائیہ عباس اپنے آقا کو بچا لو اے میرے لال اکبار اپنے بابا کو بچا لو اے میرے لال اولو محمد اپنے مامو کو بچا لو ارے جب کوئی آواز نہ آئی تو زینب نے مدینہ کا رخ کیا اے نانا حسین کا لاشہ پامال ہو رہا ہے آپ کے سامنے اس کے جنازے کی شبیہ آ گئی کہ جس کا لاشہ پامال کر دیا گیا انجمن ودائی ماتم کر رہی ہے ازاداروں بس دوبن مڈلس تمام ہے جیسے ہی حسین کا گلہ کٹا مقتل میں فاطمہ نے صدا دی شاعر کہتا ہے شاعر کہتا ہے چنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا وہاں مصیبتہ اب کون ہے جو حق رفاقف کرے ادا ہائے ہائے یہ گہر زخم یہ عالم کا مختدہ انیس ساؤں ہیں زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین طرف تا اے خاک پر ارے حسین کا گلہ کٹا زلجنہ نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے مس کیا زہرا نے آواز دی اے نیرِ الخما میرا بچہ ہے بے گناہ اے فوجی عشقیہ میرا بچہ ہے بے گناہ اے عرزِ نینوہ میرا بچہ ہے بے گناہ گیرہِ ظالموں نے میرے نورِ آئین کو اے زلجنہ تو ہی بچا لے حسین کو ارے زلجنہ درِ خیمہ پر آیا سکینہ نے مرسیہ پڑھا اے زلجنہ کیا میرے بابا کو پانی ملا یا میرا بابا کربلا میں پیاسا زبا کر دی مطرکہ oui mоне یا مطرکہ موسیقی